میں سمجھ رہا ہوں آج آدھا مجمع خاموش ٹھو ہے کیونکہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے پروپوگنڈا ہے نا شبیر وارسی کے ایک لاکھ لیتے ہیں ایک لاکھ نظر آنا لیتے ہیں یہ میسن بھائی بیٹھے ہیں یہ پہلا سال نہیں ہے درگا حضرت عباس میں مجلس پڑھ رہا ہوں لگاتار کئی سالوں سے آ چکا ان سے پوچھنا کہ آج تک شبیر وارسی نے ڈیمینڈ کیا ہے یہ میرا بھائی بیٹھا ہے وہ ہے بریزوی یہ ان کے والد بیٹھے ہیں پانچ سالوں سے میں نصیر آباد میں ایام فاطمیہ کی مجالس پڑھ رہا ہوں بی بی زہرہ کی شہادت کی مجالس پڑھ رہا کبھی ان سے پکڑ کر پوچھنا کہ آج تک میں نے کبھی ڈیمینڈ کیا ہے کہ مجھے اتنا دو میں آدمگڑ میں گیا ایک جگہ مجلس پر میں ایک محلوی صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے مولانا آپ کے بارے میں ایک روایت گردش کر رہی ہے میں نے کہا کیا روایت کہنے لگے آپ پچاس ہدار لیتے ہیں میں نے کہا اچھا ایک لاکھ سے ڈیموشن ہو گیا پچاس ہدار کہا یہ روایت گردش کر رہی ہے میں نے کہا رابی کون ہے تو کہنے لگے بہت سارے رابی میں نے اپنی پیٹی کھولی اس میں تقریباً سو دیڑ سو لفافے تھے میں نے کہا مجھے قسم ہے اس چوکھٹ کی جس چوکھٹ پہ آیا ہوں مجلس پر میں میں نے اب تک کھول کر ایک بھی لفافہ نہیں دیکھا آپ کھول کر دیکھئے کوئی بھی لفافہ جی چاہے کہنے لگے چھوڑیے مولانا میں نے کہا نہیں میں آپ کو گواہ بنانا چاہ رہا ہوں یہاں اللہ ہے امام ہے آپ ہے میں ہوں انہوں نے ایک لفافہ اٹھایا کھولا میں نے کہا گنئے کتنا ہے جب بھی نہ تو کہنے لگے مولانا یہ تو پاچ ہزار ہے میں نے کہا مولوی صحیح سے گنو ایک زیرو کم ہے کہنے لگے نہیں پاچ ہی ہزار ہے میں نے کہا تجھے بتائے میں نے اب تک اسے کھولا کیوں نہیں جب میں اپنے گھر جاؤں گا آٹھ ربو لوول کے بعد تو میری والدہ یہ لفافہ کھولیں گی میں نہیں کھولوں گا کہا وجہ چاہے میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ میں بھی انسان ہوں جب مجھے یہ پتا چلے گا نا کہ کہیں پر کم نظرانہ ملا ہے تو ہو سکتا ہے شاید شیطان وسوسہ پیدا کرے اور میں اسے حقارت کی نظروں سے دیکھوں تو جب یہاں پر ممبر پر آیا ہونا تجارت کے لیے نہیں آیا عبادت کے لیے آیا ہوں پتا وجہ کیا اثر میں جو خود بھکمنگا ہوتا ہے اس کی سوٹ بھی بھکمنگو جیسی ہوتی ہے شبیر وارسی چندہ اور فدرہ پر پڑھنے والا مولوی نہیں ہے بی بی زہرہ نے اتنا نواز رکھا ہے کہ میری پوری نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی یہ صدقہ ہے اس چوکھٹ کا کبھی میرے گھر آنا تجھے پتا چل جائے گا میں کس کے نگری کا مولوی ہوں کم اس کا ممبر پر بیٹھ کر تو چھوٹ نہ بول یہ ممبر فضائلِ علی بیان کرنے کے لیے ہے اپنا حسد نکالنے کے لیے نہیں ہے چلو آج اچھا مجھے بتاؤ کون ایسا مولوی ہے جو نظرانہ نہیں لیتا آج چلو اس ممبر پر بیٹھ کر مولا عباس کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں آفر دے رہا ہوں آج ہندوستان کے تمام مولویوں کو اس آئیس محرم میں آنے والے محرم میں چلو ہم سب مل کر نسائٹ کریں کہ ایک مجلس کا بھی نظرانہ ہم نہیں لیں گے میں تیار ہوں اب بتاؤ پوچھنا ایک ایک مولوی سے جو میرے بارے میں کہہ رہا ہے تم بھی تیار ہو پس اب خدا کے گلے میں چجل رکن جائے گا اس لیے کہ جو جو دکانداری کر رہا ہے نا اسے اس بات سے خطرہ ہوگا مگر جس کو یہ یقین ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے اور رزق علی کے ہاتھوں سے دیتا ہے اسے کبھی گھبرہت نہیں ہوگی یہ فضول کی باتیں کرنا یہ پروپوگنڈے کرنا شپیر وارسی فدق نہیں پڑھتا تو مجھے جانتا کتنا ہے پوچھو ایام فاطمیہ کی مجلس پر رہا ہوں پانچ سال ہو گئے تقریبا کہاں کہاں پڑھا ہے ممبئی میں پڑھا ہے الحمدللہ آپ کے رائے پور میں بلاسپور میں پڑھا ہے نصیر آباد میں پڑھا ہے رائے بیرلی میں پڑھا ہے اور تم مجھ سے سوال کر رہا ایک انٹریو گردش کر رہی ہے آپ مجھے بتائیں انصاف سے میڈیا کے سامنے چینل کے سامنے بڑا سے بڑا مولوی ہو اس پورا شعب زمانے میں اگر بڑے سے بڑے مولوی سے یہ سوال کر لیا جائے کہ بتائیے میڈیا کے سامنے کیمرے کے سامنے کہ قاتلان زہرہ کے نام کیا ہے کسی میں حمد نہیں ہوگی کے نام لے لے آسان نہیں ہے کہنا بہت آسان ہے ایک صاحب نے مجھے فون کر کے کہا کہ مولانا آپ نے قاتلان زہرہ کا نام نہیں لیا میں نے کہا آپ نے کبھی نام لیا ہے ممبر سے تو مجھ سے کہنے لگے مولانا میں مجبور ہوں تو میں نے کہا آپ نے کیا سوچا میں مختار ہوں میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں مولا آپ باس کے علم کی کہ میں بھی قاتلان زہرہ کا نام لوں گا ممبر پر بیٹھ کر مگر شرط یہ ہے کہ تیرے کہنے پہ نہیں لوں گا جس دن شیعت کا دو منارہ آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سستانی نے فتوہ دے دیا کہ ممبر پر بیٹھ کر قاتلان زہرہ کا نام لو قسم خدا کی شپیر وارسی ہندوستان کا پہلا خطیب ہوگا جب ممبر سے نام لے گا موسیقا تمہیں نہیں معلوم تم نے مجھ سے سوال کیا پوچھنے والے سے سوال کیا کہ اس کو نہیں پتا کون ہے کیوں پوچھ رہا ہے شبیر وارسی سے کیونکہ وہ ایک ایجنڈا لے کر ہیں وہ چاہتا ہے کہ شبیر وارسی نام لے تاکہ کونٹروورسی ہو اس پر ایف آئی آر ہو اس کے اوپر حملہ ہو اس کے گھر پر پتھر مارا جائے اپنے سو لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر علی 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 کر دینا بہت آسان ہے ہزار منافقوں کے مجمع میں علی علی کر تو پتا چلے میس ہم جیسا کا لے جائے یعنی زبردستی کسی کے پیچھے پڑنا تم کسی کے عقیدے کے ٹھیکے دار ہو گئے ہو بس میں زیادہ جواب نہیں دوں گا مولا علی کا ایک قول ہے جسے آپ پر یقین ہے وہ آپ سے صفائی نہیں مانگے گا اور جسے آپ پر یقین نہ ہو آپ ہزار صفائی دیتے رہے وہ آپ پر یقین نہیں کرے گا اور یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں سب کو راضی کروں میں بی بی سیدہ کو راضی کر لوں میرے لیے یہی کافی ہے میں اپنے وقت کے امام کو راضی کر لوں میرے لیے یہی کافی ہے تمہیں معلوم ہے کس ماحول میں دی رہا ہے آپ کو خبر ابھی اسی منگل میں یہ پانچ جولائی کو کیا ہوا ایک سید صوفی زریف چشتی ناسک میں ہندوستان میں جو کام کل کراچی میں ہوتا تھا اب وہ یہاں پر شروع ہو گیا ہندوستان میں ناسک میں چار لوگوں نے سر پر گولیاں مار کر ان کو قتل کر دیا وہ بندہ اس کا قصور کیا تھا وہ جگہ جگہ علی علی کرتا تھا تیرا رجب کی محفیلے اس نے قائم کی علی کے فضائل پڑتا تھا اس کے سر پر گولی مار دی گئی وہ شیعہ نہیں تھا وہ صوفی تھا پاکستان میں ایک قوال گدرہ امجد صابری ماہ رمضان میں جس دن اس کی ولادت تھی اسی دن اس کو گولی مار کر شہید کیا گیا اس کا قصور کیا تھا اس نے ایک کلام پڑھا نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے ارے یار تم محبت سے بلا کر تو دیکھو ہر زمانے کا ہر کھٹا چلا آئے گا آپ ممبر سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ کوئی ہر آئے تو ہم اسے گلے لگائیں گے اور جب کوئی ہر بن کر آتا ہے تو اس کے ساتھ ہرمولا جیسا سلوک کرتے ہو یعنی ایک عجیب و غریب چیز چل رہی ہے کل مجھے غیروں سے لڑنا پڑھ رہا تھا آج اپنوں سے لڑنا پڑھ رہا ہے غیر تو اس لیے دشمن ہے کہ اسے فضائل علی حضم نہیں ہوتا اس کے باپ دادا نے جو فضائل علی چھپا رکھا تھا شپیر وادسی انہی کتابوں سے فضائل علی پڑھ رہا ہے اور اپنے کچھ کچھ پنجی اس لیے دشمن بنے ہوئے ہیں کہ ان کی دکانداری کو خطرہ ہو گیا ہے جھوٹ جھوٹ پہلاتے ہو ممبر پر بیٹھ کر پسم خدا کی اس ممبر پر بیٹھ کر بول رہا ہوں بی بی سیدہ میری بخشش نہ کریں روز محشر ایک بھی جس کے گھر میں بھی یا جس کے عذا خانے میں بھی میں نے مجلس پڑھی ہے اگر وہ کھڑا ہو کر کہہ دے کہ شپیر وادسی آج تک آن ڈیمینڈ آیا ہو یہ چیزیں سپریڈ اس لیے کیڑا رہی ہیں کہ کوئی غریب مجھے بلا نہیں پائے لوگ یہ سوچے کہ بھئیہ یہ تو لاکھوں لیتے ہیں ہم بلا ہی نہیں پائیں گے ہم اور کیا لرگی ہے یار تمہیں اگر مان لوگ کے شپیر وادسی مجلس پڑھ بھی رہا ہے تو پہلی بات تو یہ پوسیبل نہیں ہے کہ تین سو پیسر دن میں پڑھوں تقاضہ بشریت ہے میری فیملی ہے گھر ہے دوسرے بھی بہت سی چیزیں ہیں اور اگر پڑھ بھی لیا میں نے مان لو تین سو پیسر دن میں تین سو پیسر مجلس تو ایک دن میں ایک ہی مجلس پڑھوں گا نا باقی مجلس آپ پڑھئے آپ کو کس نے روکا ہے مگر اس ممبر پر بیٹھ کر جھوٹ مت بولیے آپ مجھے ایسے ہی بول دیجئے کہ ہمیں پسند نہیں ہے کہ آپ آئیں میں آنا چھوڑ دوں گا اس ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا تم مجھے محبت سے کہہ دو ہمیں پسند نہیں ہے کہ آپ آئیں مگر ممبر پر بیٹھ کر جھوٹ نہ بولو اور کیا ثابت کروں میں علی کی ولایت پر عشرے میں پڑھتا ہوں امامت پر عشرے میں پڑھتا ہوں جناب زہرہ کے قاتلوں پر کھل کر لانت میں کرتا ہوں یہ مولا گواہ ہے میں مسلح سے اس وقت تک نہیں اٹھتا جب تک میں قاتلانے زہرہ پر لانت نہ بھیجوں مگر میں تجھے اپنا سینہ چیر کر نہیں دیکھا سکتا اس لیے کہ تُو غلام ہے تُو میرا امام نہیں ہے ایک بات سمجھ میں آگئی لکھنو والو چاہے تُم اپنے خون کا قطرہ قطرہ بھی نچھاور کر دو مگر تُم سب کو راضی نہیں کر سکتے سب کو خوش نہیں کر سکتے میرے بھی بس کی بات نہیں ہے سب کو خوش کر دوں کیسے کروں جب سب رسول اللہ سے خوش نہیں ہوئے تو مجھ سے کیا ہوں گے اب بس اس سے زیادہ میں صفائی نہیں دوں گا تمہیں معلوم ہے لکھنو والو خطابت میں میرا آئیڈل کون ہے چلو آج بتا رہا ہوں اپنے دل ایک راز اپنے دل کا بتا رہا ہوں میرے آئیڈل ہیں خطیب اطلاق مولانا عباس ارشاد نقبی آپ کے لکھنوں میں رہتے ہیں جا کر ان سے پوچھنا میرا قیدان ان کے گود میں بیٹھا ہوں میں ان کی مجلس سنتے سنتے پچ پچ سے جوان ہوا ہوں ان سے پوچھو کہ میری اداداری کیسی ہے ان سے پوچھو کہ میں نماز کیسے پڑھتا ہوں کسی پہ الزام لگانا آسان ہے تحمد لگانا آسان ہے مگر یاد رکھو جب کوئی دوسروں کے لیے گھڑا کھوتا ہے نا تو اس گھڑے میں وہ خود گرتا ہے جو دوسروں کو زلیل کرنا چاہتا ہے وہ خود زلیل ہوتا ہے اس لیے کہ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے آج دیکھو اسی ممبر پر آ کر پھر سے مجلس پڑھ رہا یہ صدقہ ہے بی بی زہرہ کا اگر مجھے اہلِ بیت کی حمایت نہیں ہوتی اگر میرا امام میرے ساتھ نہیں ہوتا تو آج میرے اندر اتنی حمد نہیں تھے کہ اس ممبر پر آ کر میں مجلس پڑھ دیتا اور یہ بھی اعلان سننے کہ امامِ زمانہ ٹرسٹ کی جانب سے عاصفی امام بارے میں ہر سال جو عشرہ محرم ہوتا ہے ایک بجے دن میں انشاءاللہ ان سال بھی عشرہ ہوگا جس میں یہی حقیر شبیر علی وارسی کا خطاب ہوگا آپ حضرات سے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کی استدعا ہے مجلس ایک بجے دن میں ٹھیک وقت سے شروع ہوڑائے گی سمیٹ دی میں نے اپنی باتیں یہ مجلس یہ ازاداری آپ ایک بات میں میں آپ سے کہوں گا کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کیوں پتا ہے اس لیے کہ آپ کو ازاداری ہے امامِ حسین ویراست میں مل گئی آپ کو مولا علی کی ولایت مراست میں مل گئی قسم خدا کی ان لوگوں سے پوچھئے جو ریسرچ کر کے ازاداری میں آتے ہیں جو تحقیق کر کے علی کی ولایت کے خریب آتے ہیں ان لوگوں کو گلے لگائیے اس لیے کہ وہ آپ کی طاقت ہیں دنیا یہ چاہتی ہے کہ شیعہ قوم تنہا ہو جائے دنیا یہ چاہتی ہے کہ ایران تنہا ہو جائے اور ابھی اگر آپ بھی انہی کے علاہ کار نہ سمجھی میں بن جائیں گے تو کون روک سکتا ہے دوست بنیے مگر اہلِ بیت کے بے وقوف دوست مت بنیے ہوشیار بنیے وہیں فوج کامیاب ہوتی ہے جس فوج کے لوگ دشمنوں میں بھی موجود ہوں تو دشمنوں کے درمیان بھی آپ کے سپورٹنس ہونا ضروری ہیں جو آئے آپ کے بارگاہ میں یہ سمجھئے کہ وہ کتنے چوکھم اٹھا کر آتا ہے جب کوئی ازاداری میں آتا ہے نا کوئی ہمارا غیر شیعہ بھائی کوئی سنی کوئی صوفی جب امام حسین کی ازاداری میں آتا ہے نا سب سے پہلے اس کا سوشل بائیکارٹ ہوتا ہے اس کے خاندان والے اس کا بائیکارٹ کرتے ہیں کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا اس کے رشتے کے لیے اس کے ماں باپ کا مولوی محلے کا نماز جنادہ نہیں پڑتا ہے وہ اتنے چوکھم اٹھا کر آپ کے درمیان آتا ہے اگر آپ بھی اس کو محبت نہیں دیں گے تو پھر وہ کہا جائے گا وہ مولا سے جا کر شکایت کرے گا کہ مولا تمہارے چاہنے والے میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں یہ ازاداری یہ ازاداری بڑی محنتوں سے ملا ہے